اسلام علیکم ناظرین ناظرین ریل سٹیٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انویسٹمنٹس کتنی ٹائپ کی ہوتی ہیں ہمیں بہت سے لوگ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ ہمیں انویسٹمنٹ کے مطلق گائیڈ کریں ہم نے ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہمیں کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تو کیونکہ جب لوگوں کے پاس لوگ انویسٹمنٹ کرنے نکلتے ہیں تو جو لوگ بقاعدہ انویسٹمنٹس کرتے رہتے ہیں روٹیشنز کرتے رہتے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہوتا ہے لیکن جو بلکل نئے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بلکل سٹارٹ میں سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ وہ کہاں پہ انویسٹمنٹ کریں ریزیڈنشل پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کریں ریزیڈنشل پلٹ لیں یا کمیرشل میں جائیں تو ان کو بالکل ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا تو ناظرین جو انویسمنٹس ہوتی ہے سب سے پہلے جو ایک ہماری مارکٹ کا ٹرینڈ ہے یا جو ایک ایبریج روٹین چل رہی ہے وہ ریزیڈنشل پلات کی ہی ہے تو لوگوں نے جب بھی انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ ریزیڈنشل پلات میں جاتے ہیں تو آپ کسی بھی سوسائٹی میں جا کے ریزیڈنشل پلات لیتے ہیں اور اس کو آپ ہولڈ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک بڑھے گا مطلب یہ ریزیڈنشل پلات کی انویسمنٹ ہو گئی زیادہ تر روٹین ہماری جو پاکستان میں ہے وہ ریزیڈنشل پلات کی انویسمنٹ ہوتی ہے جس کے پاس بھی ایکسٹرا پیسے ہیں جس نے بھی انویسمنٹ کرنی ہے ہماری بڑے سٹیز میں یا چھوٹے سٹیز میں تو جو ٹرینڈ چال رہے ہیں ٹرینڈ ریزیڈنشل پلات کا ہی ہے ریزیڈنشل پلات میں بھی آپ انویسمنٹ کرسکتا ٹرن آور بھی مل جاتا ہے ریزیڈنشل پلات میں تو ریزیڈنشل پلات کے علاوہ آپ کمرشل پروڈیکٹ میں بھی جا سکتے ہیں آپ جا کے جو نئے کمرشل پروڈیکٹus ہو رہے ہیں آپ جا کے دیکھیں اگر کسی اچھی کمپنی کا پروڈیکٹ چال رہے ہیں تو آپ اس میں ریزیڈنشل پلات لے لیں آپ کو انسٹالمنٹ پر مل جائے گا یا اگر آپ پل کیش پہ لیں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ریزیڈنشل اپارٹمنٹس مل جائیں گے تو جب بھی کوئی ریزیڈنشل پروجیکٹ اس طرح کا شروع ہوتا ہے اپارٹمنٹس کا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس میں جو انیشیل پرائسیز ہوتی ہیں پروجیکٹس کی وہ بڑی زیادہ ترج ہوتی ہے کم پرائسیز ہوتی ہیں اور جیسے جیسے وہ کمپلیشن کی طرف جاتا ہے جہاں کمپلیٹ ہو کے پوزیشن کی طرف موو ہو جاتا ہے جب آپ پوزیشن اناؤنس ہو جاتی ہے لوگ آ جاتے ہیں اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں سیل پر چیل شروع ہو جاتی ہے کیچ پہ تو اس کی پرائسیز اگر اچھا پروجیکٹ ہو اچھی لوکیشن پہ ہو اچھی کمپنی نے کیا ہوا ہو تو اس کی پرائسیز کے بڑھنے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اس لیے ہم جو ہے پلوٹس کے علاوہ ریزیڈینشل اپارٹمنٹس کی انویسمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں اسی طرح سیم آپ کمرشل انویسمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں ایک تو کمرشل پلوٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کمرشل پلوٹ لے لیا جو کہ زیادہ تار کافی مہنگا ہوتا ہے اگر ہم اس سے کمپیر کریں ریزیڈینشل پلوٹ سے تو اس کمرشل پلوٹ کے علاوہ آپ کمرشل یونٹس میں بھی جا سکتے ہیں مطلب آپ کسی اچھے پروجیکٹ میں جا کے شاپ کہ جس طرح سے بھی میں نے بتایا کہ ریزیڈینشل اپارٹمنٹس آپ لے کے ہولڈ کر سکتے ہیں آپ کو اچھی پرائس مل جائے کہ اسی طرح سے کمرشل شاپ یا آفیس بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں اس میں بھی اسی طرح سے آپ کو پرافٹ مل جائے گا اگر اچھا پروجیکٹ ہوگا اچھی کمپنی کا ہوگا اچھی سوسائٹی میں ہوگا یا اچھی لوکیشن پر ہوگا ریزیڈینشل پلوٹ اس کے علاوہ کمرشل یونٹ کمرشل یونٹ میں آپ شاپ لے سکتے ہیں آفیس لے سکتے ہیں یا پھر آپ ریزیڈینشل اپارٹمنٹ کرید سکتے ہیں تو دو چیزیں ہوگی تیسری چیز ناظرین آجاتی ہے فائلز کی انویسٹمنٹ جب نئی سوسائٹیز شروع ہوتی ہیں تو اس میں لوگ فائلز میں انویسٹمنٹ کرتے ہوتے ہیں فائلز بیسیکلی بلکل ایک مناسب پرائس میں ہوتی ہے لیکن جب سوسائٹی لانچ ہوتی ہے تو فائلز جو ہوتی ہے وہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ بھی نہیں ہوتی فائلز سیمپل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سوسائٹی کے میمبر بن گئے ہیں آپ نے جہاں پر فائل لے لی ہے لیکن فائلز کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ تار شارٹ ٹرم ہوتی ہے آپ نے فائلز خرید لی ہیں آپ نے زیادہ قوانٹیٹی میں خرید لی ہیں یا کم خرید لی ہیں چار پانچ لاکھ کے حساب سے آپ کو فائل مل رہی ہے اس میں آپ نے انویسٹمنٹ کر لی ہے تو جو فائلز کا جمپ ہوتا ہے فائلز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ اگر کوئی اچھا پروجیکٹ ہو تو دو چار مہینے یا میکسیمم چھ مہینے تک ہوتا ہے چھ مہینے کے بعد آپ اسے بیچ دیں گے یا اگر آپ نے لانگ ٹرم رکھنی ہے تو پھر آپ اس کی جب سوسائٹی اس کی بیلٹنگ کر دے گی آپ اس کی انسٹالمنٹس پی کرنا شروع کر دیں گے تو فائلز کی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ زیادہ تر شارٹ ٹرم ہوتی ہے یا وہ لوگ فائلز پرچیز کر لیتے ہیں جنہوں نے جو دس پندرہ سال آٹھ دس سال کا یا چھ آٹھ سال کا بعد کا سوچ رہے ہیں کہ ہم فائلز کرید لیتے ہیں ہم اس کی انسٹالمنٹس دیتے رہیں گے تب تک سوسائٹی ڈیویلپ ہو جائے گی تو ہم آکے اپنا گھر یہاں پر بنا لیں گے تو فائلز کی انویسٹمنٹ بھی ہو گئی اس کے علاوہ ناظرین بہت سے لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پوزیشن والے کمرشل یونٹس میں جس میں شاپس ہو یا اپارٹمنٹس ہوں یا آفیسیز ہوں تو جو کمرشل پوزیشن والے یونٹس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ زیادہ تار لوگ رینٹ کھانے کے لیے اس طرح کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں فارگزیمپل آپ نے ایک 50 لیک کا اپارٹمنٹ پرچیز کر لیتے ہیں تو اس کا آپ کو 20,000, 25,000 یا 30,000 آپ کو رینٹ آتا رہتے ہیں تو بہت سے لوگ رینٹ کے لیے انویسٹمنٹس کرتے ہیں اس لیے ایک انویسٹمنٹ یہ بھی ہے اگر آپ نے رینٹ کھانے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں تو ہم نے اس سے اپنا سرکل چلانا ہے تو یا اپنی جو انکم میں وہ انکریز کرنی ہے تو وہ اس طرح کا کچھ نہ کچھ یونٹ پرچیز کر لیتے ہیں جس سے منتلی بیسیس پر ان کو رینٹ آتا رہتے ہیں تو ناظرین یہ ہماری ہو گئی ریزیڈنشل پلوٹس کی انویسٹمنٹ ہو گئی اس کے بعد ہماری کمرشل یونٹس کی انویسٹمنٹ ہو گئی اپارٹمنٹس کی انویسٹمنٹ ہو گئی اور تیسری چیز میں نے بتائی ہے جو لوگ رینٹ کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں رینٹ والی چیز کی انویسٹمنٹ ہو گئی یہ ہماری تین چار سیمپل سی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کر کے ان کا ہم ترن آور لے سکتے ہیں کسی کا آپ کو پروفٹ کی شیپ میں مل جائے گا کہیں پہ آپ رینٹ لے لیں گے تو ناظرین یہ انویسٹمنٹ ٹائپس تھی جو میں نے آپ کو بریف کر دی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں میں آپ کو بلکہ جتنی بھی انویسٹمنٹس کی ٹائپس ہیں ان کو میں علیدہ علیدہ بھی بریف کر دوں گا اگر آپ نے پلاٹ میں انویسٹمنٹس کرنا roles تو آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھ رکھ رہا ہے کسی ویڈیو میں جا کے انویسٹمنٹ کرنا تھا اور کس ٹائم پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے یا اگر آپ نے کمیشل پراؤپٹی پرچھے کریں تو کہن پہ پرچھے کریں کس ٹائم پر پرچھے کریں اگر آپ نے میئے ویڈیو دیکھEx لنے چاہیے کونے لوکشن Bundest 3